اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سیونگ مشین کے نیڈل کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کے کیا نام ہیں نیڈل کے جتنی بھی پارٹ ہوتے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ان کے کیا نام ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اوپر سے شروع کرتے ہیں اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے اسے بٹ بولتے ہیں یہ والا جو ہے وہ گز کی اوپر والی سائیڈ پہ لگتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس پارٹ کو شنگ بولتے ہیں جس جگہ پہ نیڈل سکریو ٹائٹ ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ اس پارٹ کو شولڈر کہا جاتا ہے جس پہ گناہوں کا پار ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ والی جو نالی نظر آ رہی ہے اس نالی کے دونوں سائیڈوں پہ جو کٹ ہیں اس کٹ کو بلیٹ کہا جاتا ہے اور پانچوے نمبر پہ یہ والی جو نالی ہے اسے لانگ گروو کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب نیڈل نیچے نیڈل پیڑ کے اندر چلی جاتی ہے تو یہاں پہ داگا جو ہے وہ وہاں فٹ ہو جاتا ہے اور چھٹے نمبر پہ یہ والا جو سراخ ہے جس کی اندر داگا ڈالا جاتا ہے اس کو آئی بولتے ہیں اور ساتھوے نمبر پہ یہ والی جو نو کے ایسے پوائنٹ کہا جاتا ہے اور جب نیڈل کو گم آکے دوسری طرف کریں گے تو اس سائیڈ پہ سراخ کے اوپر والی سائیڈ پہ یہ والا جو ہی سائے سے سکارف پا جاتا ہے اس پوائنٹ پہ شیڈل کی ٹائمیں کی جاتی ہے تو نیڈل کے ٹوٹل جو پارٹ آف نیم ہوتے ہیں وہ آٹ ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارا جانب سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اللہ حافظ